اسلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا قصہ انشاءاللہ سنائیں گے یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی جو قصے ہیں وہ بہت مشاہور ہیں مثلا ان کا فرون کے دور میں ایک آدمی کو مکہ مارنا اور مار دینا اس کے بعد ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرافیل کو تھپڑ مارنا بھی بہت مشاہور ہے لیکن ایک ان کی جو ضد تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی وہ بھی ایک بڑا مشاہور واقع ہے اسی واقعے کو ہم بیان کریں گے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر تور پہاڑ کے اوپر جاتے تھے اللہ سے حال ہم کلام ہوتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ترات کے صیفے ہیں وہ واپس لے کر آتے اور اپنی قوم کو آ کر سمجھاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ضد کرتے تھے کہ اے میں پرزدگار میں آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے اور لارلے پغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے ضرور دیکھو گے لیکن جنت میں جا کر دیکھو گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوزد کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا جو چیرہ ہے میں اپنا آپ دکھا دیتا ہوں لیکن تم دیکھنے کی قابل نہیں بطلب کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے جو اللہ کا نور ہے اللہ ایک نور ہے اللہ جینی کے نور ہے اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو پہاڑ تھا اپنی جو تجلیات ہیں عربہ تجلیات میں سے ایک جو تجلی ہے وہ اس کے اوپر گرائی اور حقیقت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے اور جو پہاڑ ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے بس اس کو برداشت نہ کرسکا پھر کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد جب حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو حقیقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پردرگار جو تُو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کو ضرور دیکھوں گا اور آپ کا جو دیدار ہے وہ مجھے نصیب ہوگا ناظرین یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اگر اچھی لگی ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور آپ چینل اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کو پریس کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ آزروں کے مزید ویڈیو کے لئے اللہ حافظ